آپ کو لے چلیں گے پنجاب کے زلہ میاں والی میں یہ ایک تاریخی زلہ ہے اور اس کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہاں پر دو تہذیبوں کا سنگم آپ کو نظر آئے گا یعنی خیبر پختونخواہ اور پنجاب کا تمدن یک جا اگر کسی جگہ آپ نے دیکھنا ہے تو میاں والی is the best place اس زلے کی شاید اہم ترین بات یہ ہے کہ اب تک اس کے آٹھ نام تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ سفر اس نے کوئی دو چار سو سال میں نہیں بلکہ ہزاروں سال میں تیہ کیا ہے اس کا ابتدائی نام دھنو ران ہے پھر کرشنو ران کے نام سے بھی اسے یاد کیا جاتا ہے بعض کتابوں میں اس کا نام رام نگر اور ستنام بھی ملتا ہے سارے انہیں نہ آئی شہر گواز جندر سی ہرفتے نہیں کئی صدیان پرانی بات ہے پھر دریائے سندھ کی نسبت سے اسے کچھی بھی کہتے ہیں اور اس کا موجودہ نام یعنی میاں والی اس کو اگر آپ ٹریس کریں تو یہ ہمیں لے جاتا ہے دور اکبری میں جب بغداد سے ایک بزرگ شیخ جلال الدین یہ تبلیغ اور اشاعت دین کی غرض سے ہندوستان تشریف لائے اور ان کے ساتھ ان کے سابزادے تھے میاں علی ان کے بیٹے نے یعنی میاں علی نے اشاعت دین پر بہت وقت صرف کیا اور اس وجہ سے انہیں تاریخ میں ایک مستند مقام حاصل ہے انہی کی نسبت سے اس جگہ کو اس قصبے کو میاں دی میل کہا جانے لگا اور اس کے بعد میاں علی کے نام سے بھی مشہور ہوا اور یہی نام پھر ڈیولپ ہوتے ہوتے میاں والی بن گیا مشہور موررخ اور محقق ڈاکٹر مہر عبدالحق نے ایک بڑی لاجواب کتاب لکھی ہے دسوم راز اس میں انہوں نے پپلان میاں والی کی تحصیل پپلان کو بڑی اہمیت دی ہے اور ثابت کیا ہے اس کے ایک چپٹر میں کہ یہی جنم بھومی تھی چندر گفت موریا کی اور پپلان کی دوسری وجہ شورت گرانٹ ٹرنک روڈ ہے جرنیلی سڑک جو شیرشاہ سوری نے بنوائی جس کے آثار ابھی تک موجود ہیں اور یہ پچپن فٹ چوڑی ہوا کرتی تھی آج اس حوالے سے ہم نے زحمت دے رکھی اپنے سٹوڈیو میں پروفیسر ڈاکٹر غفور شاہ قاسم صاحب کو جی سر بتائیے اپنے ظلے کے بارے میں ہم سب کو میاں والی میں اگر مشاہیر کا ہم ذکر کریں تو مولانا عبدالسطار خان نیازی ہیں پھر امیر عبداللہ خان روکڑی ہیں پھر امان اللہ خان ہے جو عمران خان کے چچا ہے اس کے بعد اگر ہم آئے اپنے عدیبوں کی طرف تو تلوک چند محروم بہت بڑا نام ہے ڈاکٹر جگرنات آزاد یا یا امجد بے شک یا یا امجد جو بڑے مورخ ہیں اور میں یہ گزارش کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ یا یا امجد کی کتاب تاریخ پاکستان کا ریفرنس میرے شو میں شاید میکسیمم اگر کسی ایک کتاب کا ریفرنس ہے تو وہ ہے اور وہ بڑی شاندار شاندار کتاب مولک امیر محمد خان گوونر موری پاکستان نواب آف کالابا پھر میوزک کی دنیا میں ہے تو اتاولہی سخیلوی ہیں لالا جی اٹھا سونا گاندری جبا گا رہے سن بند نے کہا دوبارہ سنا پھر سنایا پھر کہندے دوبارہ سنا کہتے پھر سنا پھر دوبارہ سنایا لالا کہنا وال میں کور گانے بھی ہند نہیں ہو کہنا نہیں جنی ترگئے ٹھیک نہیں ہو تو سنا نہیں سننا ترکھو جھوٹ بال رہے تم غلط کہہ رہے ہو اچھی میں سنن چاہی گانا لالا جی نے ماشاءاللہ انہیں گایا انہوں نے دبل دبل فنکشن ہوں دے سن ہاں جی شادیاں تھے بھی گانا فوت کیا تھے بھی گانا لالا جی نے ایسے ہڑے پونے مرنلن کبر چوٹ کے پیسے دینا جانا لالا جی روندے کس نے کانے دے مکوڑا دھے یار تنگ کرین دے چھمکا مرین دے کچھ نہ کھوین دے تپا پہیاں سامل آیا اٹھاؤتے بیٹھاتایا تو میں کو بڑھاتایا میاں والی اٹھاوی مین ہے اگ مت جانا پل زہر تامین ہے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے بن گیا روگ زندگی کے لیے دل لگایا تھا دل لگی کے لیے اس سے پہلے ناہید نیازی ہیں میں آرزو جان لکھوں جی بلکل وہی ہے محمد حیات خان کو سر نیازی گھیلوں کی دنیا میں آئے تو عمران خان ہے مسماء الحق ہے ریشما بلکل ریشما اور آپ ایک نام بھول رہے ہیں شیرف گن نیازی شیرف گن نیازی اور رفائن کی دفعہ ایک سچتالی اس زلے میں بدھ مت کے اثار بھی ہیں اور گندھارہ تہذیب کے نشان بھی میاں والی شہر سے کچھ تقریباً دس کلومیٹر کے فاصلے پر روکڑی کے نام سے ایک قصبہ ہے دریائے سندھ کے مشرقی کنارے پر آباد ہے یہ قصبہ اور اس کی تاریخی حیثیت اس وجہ سے ہے کہ یہ بدھ تہذیب کا مظہر ہے اس میں میں یہ عرض کروں گا کہ میاں والی اور بنو ایک آسان گزرگاہ تھی آریہوں کے لیے دراوروں کے لیے کشان کے لیے اور مغلوں کے لیے غزنبیوں کے لیے یہ لوگ اسی راستے سے داخل ہوئے ہیں جی وہ شہرشاہ کی باولی بھی تو ہے وہ بڑا ایک مشہور وہاں بچرہ میں وہ باولی موجود ہے وہاں بچرہ اور روکڑی ہاں وہ سنہیں بڑے وہ ہم دکھا رہے ہیں اس وقت سکرین پہ بھی ہم دکھا رہے ہیں کہ تیس تیس فٹ اونچے منار ہیں منار ہیں بالکل اور جب مختلف بارشوں نے خود ڈالا روکڑی کی سردبین کو تو نیچے سے سلوپیں بھی برامد ہوئے وجسمیں بھی برامد ہوئے پورے شہر برامد ہوئے روکڑی سے پھر میاں والی کی تحصیل عیسیٰ خیل یا سے دس کلومیٹر کے فاصلے پر کنڈل ایک جگہ ہے جو تہذیبی ارتقاء کے حوالے سے بے شمار کتابوں میں اس کا تذکرہ ہے آریہوں کے ابتدائی دور کی لا تداد کہانیاں اسی مقام یعنی کنڈل کے ساتھ وابستہ ہے دو بہت بڑے بیراج بھی ہیں ہاں جی ایک تو جناب راج ہے ایک چشمہ بیراج ہے جناب راج جس کے قریب سے کالا باغ ڈیم بنانے کا منصوبہ بنا اچھا ایک ڈیم انگریزوں نے بھی تو بنوایا تھا نمل ڈیم بنایا گیا لیکن وہ کام ورک نہیں کر سکا اور عمران خان نے اپنی یونیورسٹی نمل یونیورسٹی کے لیے اسی مقام کا انتخاب کیا ہے مصنوعات یہاں کی بتائی ایک خاص یہاں ماشاءاللہ بندے ہی آٹھ ہٹے فوٹ دینے اے ڈیڈے چوڑے ہاتھ نے اے ڈیڈے ہاتھ نے ماشاءاللہ جوان آدمی اور وہ جب پکڑتے ہیں پتہ ہے کہاں سے پکڑتے ہیں وہ یہاں سے پکڑ کے اٹھائے گے تمہیں لباس کے حوالے سے میں کہوں گا لباس کے حوالے سے ٹائپ بانتے ہیں عموماً میاں والی میں اور خسے پینتے ہیں اور ایسی جوتیاں جن کے آواز آتی ہے بکہ در چینچی کی آواز آتی ہے سی ٹی آرے خوش سی ٹی کی آواز آتی ہے اتفاد سے میری جوتی بھی میاں والی کی ہے ملکم میاں والی کی لیکن آواز نہیں دے لیکن کسرت استعمال سے یہ اپنی آواز بند ہوگی نہیں آنا دے خسے دے پا جی پا میں گڑی دے لو آلو ہارن دی جگل دی جنے پائی ان دی ہو دے ترلے کرن دی ان دی خدا آدھا باستے عموماً صاحب جوتی نظرات ان لیتے ہیں ایک بے گوار ساتھ سے یہ گیا